ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں میں نے ارز کیا دیکھئے کل ایک واقعہ پیش آیا ہے یہی لاہور شہر لاہور اور یہ شہر لاہور ہے پہلی دفعہ نہیں یہ واقعہ پیش آیا آپ سوچ رہے ہوں گا کہ اس سے پہلے کبہ درہ یاد کریں آپ اگر یاد نہیں آرہا تو اس کے مطلب ہے یہ معاشرہ کامیاب ہے ہم پر حاوی ہونے کے لئے یہ ہمیں بھلا دیتا ہے ان چیزوں کو جو ہمیں یاد رکھنی چاہیں یہ منکر کی کارفرمائی کو اس خانے سے خالی کر دیتا ہے لاہور میں آپ کو یاد ہوں کہ پہلے بھی گاڑیاں پکڑی گئیں تھیں امریکی پکڑے گئے تھے اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے تھے اور اس وقت بھی چھپا تھا میں پھر اس کو دور آتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو پھر امریکہ پجوانے کا انظام کر دیا تھا اور وہ سیف ان ساؤنڈ امریکہ پہنچ گئے تھے بلکل بخیر و آفیہ یعنی امریکہ کے لیے کوئی نئے کارندے پیدا کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے اس کی گوڈ بکس میں آنے کے لیے اس کے ساتھ گوڈ ویل پیدا کرنے کے لیے اس کی ترجیحات میں اپنا نام لکھانے کے لیے اپنے آئندہ کسی اختدار کو محفوظ مربوط کرنے کے لیے لوگ کام کرتے رہتے ہیں نمبر اپنے بڑھاتے رہتے ہیں قط کاٹ پہ اضافہ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر نیک نام یہ اس وقت حبریں چھپی بھی موجود ہیں کہ ان گاڑیوں میں جو امریکی پکڑے گئے تھے اسلحے کے ساتھ پکڑے گئے تھے وزیر اعلیٰ نے اس کے چھڑایا اب کل پھر وہی واقعہ ہو گیا اور مسلسل یہ ریپورٹ باقعہدگی کے ساتھ متوازی چل رہی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ دونوں ڈاکو تھے ایک کے بھائی نے کہا ہے جو جس کو ہلاک کیا ہے امریکی نے کہ اس طرح کا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا نیک شریف بھلے لوگ لیکن یہ خبر ساتھ ساتھ چلانے کا منشاہ ہی ہے کہ ان کے جرم میں اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے اس کے جرم کے اندر کوئی کمی کوئی زوف پیدا کیا جائے دلائل بھئی ادھر بھی موجود ہے واقعات اس طرح بھی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہوں گے لیکن ڈاکو سے آدمی کیسے بچے اس شہر کے اندر اگر بندوق اس کے پاس ہے اس نے تصویریں بھی لیئے ہیں ان کی اور وہ جو گاڑی الٹی سمت سے آئی اور اس نے مدید ایک کو ہلاک کر دیا اور انگنت لوگوں کو ٹکرے ماری اس نے ریٹ آف دی گورنمنٹ کہا ہے اس وقت جب یہ ریٹ مظلوموں کے لیے نہیں ہوتی یہ ریٹ دادرسی مظلوموں کی نہیں کرتی جب یہ ریٹ قانون نافذ نہیں کرتی جہاں قانون کا فائدہ مظلوم کو پہنچتا ہے تو پھر ممتاز قادری پیدا ہوتے دیکھئے فی نفسی ہر شخص کے اندر ایک ممتاز قادری بھی موجود ہے یعنی آپ کو جب جھجلات ہوتی ہے کسی واقعے کے اوپر آپ کے تفسرے میں ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے کسی واقعے پر کہ آپ کو تحفظ ملنا چاہیے حکومت کی طرف سے اندزامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے قانون کی طرف سے اس کی فرماروائی کی طرف سے پھر میڈیا کی طرف سے چینلز کی طرف سے پرنٹ الیکٹرونک میڈیا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو اکیلے آپ کو کوئی تحفظ نہیں دے رہا ہے قانون بھی کہیں دور جا کر کھڑا ہو گیا ہے ریاستی ادارے بھی مو پھیر کر ادھر اس جانب دیکھ رہے ہیں میڈیا بھی ملی جلی خبر دے رہا ہے تو اس طبیعت اور مداج پر جو گرانی گزرتی ہے وہ پھر ایکسٹریمزم کی طرف انتہا پسندی کی طرف تو انتہا پسندی کے ازباب ہوتے ہیں عوامل ہوتے ہیں پھر اس کا اگلا مرحلہ اگر دہشت گردی ہے تو اس کے قانون کی جب فرما روائی ختم ہوگی دیکھئے ابھی امریکہ کے صدر نے جو تازہ ترین تقریر فرمائی ہے ہمارے ہم محاورے میں کہتے ہیں بھگو بھگو کے ماری ہی پاکستان ابھی تک نوٹس نہیں لیا چھوٹے سے بہرے میں لیا ہے اس نے کہا کہ دس سال میں ہم نے القاعدہ کو کافی خفیف کر دیا ہے قدر دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے تحلیل تو نہیں کیا لیکن ہواوں کے اندر گم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے ہیں القاعدہ کو بہت کمزور کر دیا ہے اس کی مومنٹ بہت تھوڑی ہو گئی ہے اور پاکستان کو اس سلسلے میں زیادہ اردامات کرنے چاہئے ہیں وہیاں اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ پاکستان میں ہے ڈائریکٹلی نہیں کہتے کہ پاکستان میں القاعدہ موجود ہے پاکستان نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے پاکستان ہمارے ساتھ پاکستان کو مزید کارروائی کرنی چاہئے ہیں یہ اس نے کہہ دیا کہ القاعدہ یہاں موجود اب آپ اس کی ترزید نہ کریں اور فورین آفیس اس معاملے میں موں میں گھونیاں ڈال کر بیٹھ جائے تو ملک کی کوئی خیر تو نہیں اگلی بات اس کے بعد یہ جو کہی ہے کہ ہم براہ راست کارروائی کرتے رہیں گے القاعدہ کے حوالے سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر محفوظ نہیں ہونا چاہیے اما القاعدہ اگر پاکستان میں تو ایٹمی ہتھیار ایران کا غیر محفوظ ہوگا یا روس کا ہوگا غیر محفوظ اس کا مطلب ہے دوسرا اعلان اس نے یہ بھی کر دیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے جانے کا امکان خدشہ موجود اور ہم کارروائی کریں گے وہ پاکستان میں کارروائی کریں میں تو ڈپلومیٹک لینگویج کو ایسے نہیں جانتا لیکن تقریر سننے پڑھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ بھی کیا بات کہہ رہا فورن آفیس نے بہت چھوٹے سے دائرے میں اس کا نوٹس لیا ہے یعنی وہ تو لگتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر جان کی امان پاؤنٹو ارز کروں میرا نام فورن آفیس و پاکستان ہے جان کی امان پاؤنٹو ارز کروں کہ آپ نے یہ فرمایا آپ درست ہی فرماتے ہیں لیکن درہا سا یہ کوئی فورن آفیس ہوتا ہے یعنی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس کیس بیان کو مسترد کرنا اس کی غلط فہمی کو رفع کرنا پاکستان کے کیس کو پلیٹ کرنا اور امریکی جو کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں کے سامنے منظر عام پر آنا یعنی تمام ازباب اور عوامل ایسے ہیں کہ اس پورے کے پورے معاشرے کو انتہا پسند ہو جانا چاہیے لیکن آپ کے اندر کیونکہ دین موجود ہے اسلام کی تعلیمات موجود ہیں آپ انفرادی دائرے کے اندر بھی عدل و انصاف کے پہ کر ظلم سے گریز کرنے والے نفرت کرنے والے اس لئے ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں لوگ سارے یعنی میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ویٹیکن نے پوپ نے جو بیان دیا پاکستان میں توہینی رسالت کے قانون کے بارے میں تو اسی کے ساتھ اس نے عیسائیوں کے بارے میں بات کی جو مصر کے اندر عیسائیوں پر عرصہ یہاں تنگ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی بغیر کوئی وقت گزرے مصر کے فورن آفس نے فرام دی ہائیسٹ آفس انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ ویٹیکن خاموش رہے پوپ اپنا بیان واپس لیں ہمارے اندرونی معاملات مداخلت نہ کریں اور ویٹیکن کے نمائندے کو مصر سے بے ایک بینی دو گوش نکلنے کا حکم دیا نکل جاؤ یہاں سے ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے کوئی خودداری بھی چیز ہوتی ہے کوئی آدادی کا عنوان بھی ہوتا ہے کوئی خود مختاری بھی ہوتی ہے ہمارے خلاف اس نے بیان دیا یہی باتیں ساری کہیں بلکہ قانون اور آئین تک وہ پہنچ گیا اپنا ہاتھ اس طرف اس نے مڑھایا کوئی فورن آفس نے اس کی مضمت نہیں کی اس کو بیان واپس لینے کے لیے نہیں کیا ویٹیکن کے نمائندے کو یہاں پر رہنے دیا جب یہ حرکتیں بڑھتی جائیں گے تو پھر آپ کل گلا کریں گے کہ سب لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے لوگ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں انتہا پسندی کا عنوان بن رہے ہیں ہر شخص کے اندر جو ممتاز قادری ہے وہ پھر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کرنا تو سب کچھ بوجی کو ہے نا کسی قانون کو نہیں کرنا کسی ریاست کی آدادی اور خودمختاری کو نہیں کرنا کسی بھی حوالے سے جو بین الاقوامی قدرے ہیں اور بین الاقوامی دائرے کے جو قواعد و ذوابط اور رسول اور کلیات ہیں ان کو بھی میری مدد کے لیے نہیں آنا ہے جس کی جو مرضی آتا ہے یعنی یورپی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے پاکستان کی خلاف تو انہیں رسالت کے قانون کے حوالے ہیں اور آسیا کے حوالے ہیں امریکہ نے اوفیشلی بیان دیا ہے کہ ہم آسیا کو سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار کسی پر احتجاج نہیں ہے کوئی رد عمل نہیں ہے تو لوگوں میں پھر کون سے جس بات پیدا ہونے چاہئے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے میں کہتا ہوں گا ادرات تشریف رکھیں ہیں تشریف لوگ تشریف نہیں رکھیں گے نہیں سنتے ہم تمہاری بات کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا کوئی ملک کے اندر قانون اور اس کی کیفیات موجود نہیں اس لیے فی الحقیقت حکمرانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے ایسے تو لوگ ڈرا بھی بہت رہے ہیں لیکن لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان کا خیال ہے جو تیونس میں ہو سکتا ہے جو اس کے بعد یمن میں ہوا ہے وہ یمن میں ہی ہو سکتا جو اس کے بعد مصر میں ہوا مصر میں ہی ہو سکتا ہے نہیں یہاں نہیں ہوگا ہم بہت مضبوط لوگ ہیں بھئی ہمارے کھوٹے بڑے مضبوط گڑے ہوئے ہیں ہمارے تانے بانے دور تک پھیلے ہوئے ہماری رسائی امریکہ تک ہے ہم جب چاہتے ہیں صدر امریکہ سے بات کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہم صدر پاکستان ہیں ہم وزیر آدم پاکستان ہیں ہم آرمی کے چیف ہیں پاکستان ہم ان کے دستنگر ہیں تو وہ بھی ہمارے دستنگر ہیں بہت دیر تک یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے یہ ٹھیک ہے میں پھر اس بات کو دور آتا ہوں ہمارے معاشرے میں دین کی اثر اور نفوس کی وجہ سے اہلِ علم اور علماء اکرام اور دینی جماعتوں کی وجہ سے اس معاشرے میں قانون کی فرماروائی کچھ نہ کچھ موجود ہے اور احترام موجود ہے ونہاں بفرے ہوئے جوانوں کی بڑی تعداد ہے جو میرے اور آپ جیسے لوگوں سے بھی متنفر ہو گئے ہیں کہ یہ واضح کرتے رہتے ہیں تلقین کرتے رہتے ہیں نصیت کرتے رہتے ہیں اس کے آگے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بندوق اٹھائیں وہ کہتے ہیں بگلے جہاد بجائیں لیکن یہ مذہبی قوتیں ہیں یہ دین کا ایک عمومی سہر ہے اور اس کی تعلیمات ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں لیکن تابق ہے کب تک آخر یہ منظر نام آؤں ہم بھی آخر تک کوشش کریں گے کہ حالات کو صدھارنے میں جو مذبت اور تعمیری رول ہے اس کو ادا کرتے رہے ہیں اور حکمرانوں پر دباؤ بڑھائیں کل گورنر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ صاحب یہ ضرورت ہے اس کی کہ پرسو آپ اب بھی ریلی کریں نامو سے رسالت کے حوالے سے تو ساری باتیں مان لی گئیں آپ اس کی منسوخی کا اعلان نہیں کر دیتے یہ مسئلہ میرا نہیں ہے ذاتی کہ میں نے کوئی ریلی بلائی ہے دینی جماعتوں نے کوئی ریلی بلالی ہے اور وہ جب چاہے منسوخی کا اعلان کر دیں کروڑوں لوگوں کے دینی جذبات کو وقت کی حکومت نے ان سے چھرچھاڑ کی ہے نا آخر اگر اب بھی پوپ کے خلاف بیان نہیں دیتے ہیں اگر اب بھی ویٹیکن کے نمائندے کو نہیں نکالتے ہیں اگر اب بھی یورپی پارلیمنٹ کے معاملات پر یعنی تند و تیز گفتگو کی بات میں نہیں کر رہا لیکن وہ قرارداد منظور نہیں کرتے ہیں اور اب بھی امریکہ کی اس پیشکش کو وہ ٹھکراتے نہیں کہ آسیا کا معاملہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ ریلیا نہ ہو یہ مسئلہ کسی شخص کی شخصیت کا یا ذات کا نہیں ہے ذاتی نہیں یہ دینی جماعتوں کے کوئی ناک کا مسئلہ ہے یہ لوگوں کے دینی جذبات کا معاملہ ہے لوگ بپرے ہوئے ہیں اور بعض اوقات کسی جز سے لے کر کل کی طرف جاتے ہیں ابتدار کسی جز سے ہوتی ہیں لیکن ناموس رسالت کا معاملہ تو جز نہیں ہے یہ تو ایمان ہے ہمارا یہ تو عقیدہ ہے ہمارا جو کچھ اب نے سنا ہے جو کچھ شیری رحمان نے کہا ہے جو کچھ وہ بٹی صاحب جو وزیر ہیں مائنورٹیز کے ان کی کمیٹی کے دریئے سے آیا سب ڈاکومنٹڈ ہے پریس میں میڈیا میں ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جب تک ان چیزوں کی تردید نہیں کی جاتی میں لوگوں کو فریب دینے کے لیے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور اس کو سجانے کے لیے کام کیا جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے اور میں آپ سے ارز کروں دیکھیں نائن الیون کے بعد سے مغرب نے یہ وطیرہ اپنا لیا ہے پورے یورپ نے اور مغرب نے امریکہ نے خاکے بنائے جائیں کارٹون بنائے جائیں بار بار بنائے جائیں مسلسل بنائے جائیں ہر روز ہر بار میں چھاپے جائیں نتنے طریقوں سے توہین رسالت کے جتنے انوانات ہیں ان کو سجایا جائے اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے قوانین کے اندر تربیم کے حوالے سے بات کی جائے کب تک آپ مدائے کریں اور ہوا ہے ایسا ہی یہ خاکے بنے ہیں کارٹون لگائے گئے ہیں لوگ چھڑکوں کے اوپر آئے ہیں نعرے لگائے ہیں باشگاف نعرے لگائے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر نکلے ہیں لیکن پھر اگلے دن یہ اس کے اگلے دن گھر واپس چلے گئے ہیں دائرے پھر ایک دن لوگ یہ تیہ کر لے گیا اور این ممکن ہے کہ ناموسی رسالت کی اس تحریک ہی میں یہ تیہ کر لیں کہ ہم گھر نہیں جائیں گے اب بپرے میں لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو ان کا تاں نظم و ضبطی برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں چاہتا ہوں کہ بار بار آپ تک پہنچاؤں کہ وہ تحریکیں جو نظم و ضبط کی قائل نہ ہوں جو بدنظمی کا شکار ہو جائے جو ذابطوں کی خلاف ورزی کا پیکر بن جائے جو بے اصولی کی آماجگاہ ہو جائے جو انتشار کے حوالے ہو جائے وہ تحریکیں ناکامی کا مو دیکھتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا ہے عارضی اور وقتی طور پر اگر کروڑوں لوگ عبل پڑھیں سڑکوں پر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا قبلہ اور کعبہ کیا ہے اس کا عبل اور آخر کیا ہے اس کا ملجا اور مابا کیا ہے یہ کس منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں کن نشانات منزل سے گزرنا چاہتے ہیں پھر کوئی قیادت نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ مجمع جو حل نہ بولنے کی صلاحیت صرف پیدا کر سکے ان کی کوئی قیادت نہیں ہوتی اس لیے تحریکوں کو پورامن رکھنا تحریکوں کی ضرورت ہے ان کے مقاسد کی جو عابیاری ہے اس کا تقاضی ہے اور وہی تحریکیں سسٹین بھی کرتی ہیں یعنی دور تک چلنے کی اور دیر تک چلنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں جو ایک نظم و ثبت کے تحت چلیں جو ان کو لے کر چل رہے ہیں ان کی نگرانی میں چلیں ان کے کہے پر چلیں ان کے کہے سے رکھ جائیں تاکہ یہ غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے انوان نہ بن سکیں پکے ہوئے پھل کی طرح غیروں کی جھولی میں نہ گریں لہذا این ممکن ہے کہ ناموس رسالت کی یہ تحریک آپ لوگوں کو غصہ دلا رہے ہیں کل جو کچھ ہوا ہے لاہور میں اور پرسوں لاہوری میں ریلی ہو رہی ہے تو لاہور کی ناموس رسالت کی ریلی میں مزنگ کا ذکر نہیں آئے گا کیا چلیں آپ کہتے ہیں تو میں نہیں کروں گا اول تو آپ بھی نہیں کہہ رہے کہ نہ کروں لیکن باقی تو سب کریں گے کہ یہ امریکیوں کی کالونی بنا دیا ہے امریکہ کا غلام بنا دیا ہے اور غلامی ہمجہت ہوتی ہے جذوی غلامی نہیں ہوا کرتی جب ذہنی غلامی ہوتی ہے تو تہذیب کی غلامی ہوتی ہے تو تمدن کی غلامی ہوتی ہے تو معیشت میں غلامی ہوتی ہے تمام رویوں کے اوپر محیط ہوتی ہے غلامی طرزہ فکر کی بھی زاویہ آئے نگاہ کی بھی نقطہ آئے نظر کی بھی یہ غلامی کرنے اور نہ کرنے کے دائروں کے اندر بھی غلامی فیشلے کرتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں کیا نہیں کر رہا کل واقعے کے اندر نظر آتا ہے کہ بلکل یہی چیز ہے کہ تو چل رہی ہے یعنی کیا یہ ممکن نہیں تھا یعنی میں اس کے حق میں نہیں بات کر رہا ہوں لیکن میں تو واقعات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اگر لوگ اس گاڑی کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس امریکی کو زندہ جلا دیتے ہیں تو آج بیشبار دانشور یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کیا لیکن مجھے ابھی تک کسی دانشور کے قول اور فیل اور بیان سے ہی نہیں لگا کہ اس نے اب جو کچھ ہو چکا ہے اس پر کہا ہو کہ یہ بہت برا اور غلط ہوا ہے اور امریکی بلکل گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہمارے باداروں کے اندر ہر جگہ موجود اور ان کو یہ یقین ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہاتھ کو گریبان تک لے جانا تو دور کی بات ہے کوئی ان سے بات ہی نہیں کر سکتا وہ جو کہیں گے وہی بیان قرار پائے گا اور ان کی واپسی کا سامان بھی فرہم ہو جائے اس لئے میرے دوستو حالات کی گمبیرتہ مسلسل اس جانے متوجہ کر رہی ہے کہ واقعی یہ تو ایک جملہ میں نے کہہ دیا تھا کہ لوگ ممکن ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اب گھروں کو واپس نہیں کوئی فائدہ نہیں گھر جانے اگر ایمانی سلامت نہ رہے سڑکوں پر رہنے سے کچھ امیت تو بنتی ہے کہ ایمان سلامت رہے سڑکوں پر رہنے سے کچھ امیت تو بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے جو محبت ہے عشق کی قیفیت ہے اس کو کوئی تسلیم کر لے گا کوئی مان لے گا لیکن اگر سڑکوں سے واپس ہی جانا ہے اور پھر وہی معاشرہ اور وہی حالات اور وہی بہاورہ ہونا ہے تو چلو اس دفعہ نہیں جاتے اگر فرض کیجئے آپ یہ تیہ کر لیتے ہیں ذہنی طور پر فکری عملی طور پر تو پھر اگلی منزل کو بھی تیہ کرنا چاہیے کہ نامو سے رسالت کی تحریک کے ذریعے آپ اس ملک کے اندر اسلامی انقلاب برپا کریں منزل دور ہو قریب ہو یہ بیمانی باتیں ہیں منزل تو جب آپ نے تیہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس طرف چلنا ہے تو منزل آپ کے قدموں کے نیچے منزل کی کیا مجال ہے کہ ادھر ادھر جائے یہ خامخہ تو نہیں ہے کہ آپ منزل کے طرف ایک قدم چلیں گے تو وہ دس قدم چلے گی یہ تو ہے ہی یہ تو حدیث ہے آپ چل کر جائیں گے وہ دوڑ کر آئے گی منزل اپنے رب تک پہنچنے کے جو منزل ہے اس کی رضا اور خوشنودی کے جو منزل ہے جنتیں تو بات کی بات ہے نا رب کی رضا اصل چیز ہے اور وہ بھی جنتوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دے گا اس لیے اگر یہ واقعی تیہ کر لیتے ہیں لوگ کہ اس ناموز سے رسالت کی تحریک نظام مصطفیٰ کی تحریک دیر تک نہیں چل سکی بہت دور تک چل کر اپنے مقاصد کو پانے میں بہت زیادہ کامیاب نہ رہ سکی لیکن آخری بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ کی کامیابی کا اصل راز ہی دینی ایجنڈہ مذہبی اور دینی ایجنڈہ یہ ہمارے مسائل ہیں آر جی ایسٹی بھی ہمارا مسئلہ ہے مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے بیوروزگاری ہمارا مسئلہ ہے ان سب کو ایڈریس کرنا چاہیے لا قانونیت بھی ہمارا مسئلہ ہے ان سب پر ہم بات کرتے رہیں گے لیکن لوگوں کے جذبوں کو مہمیز دینا لوگوں کو جد و جہد کے لیے تیار کرنا لوگوں کے پیروں کو غبار آلود کرنا لوگوں کو سر سے کفن باندھ کر جام شہادت نوش کرنے کی دعوت دینا دینی ایجنڈہ جو واضح اور دو ٹوک انداز میں دینی ایجنڈہ کہا جا سکے یعنی کوئی بے دینی ایجنڈہ ہمارے پاس نہیں ہے الحمدللہ کہ یہ ہمارا دینی ہے یہ بے دینی ہے لیکن یہ جو عوام کا تصور دین ہے اس تصور دین میں بھی للاہیت پر بھی لوگ عشش کرتے ہیں لیکن وہ جو عشق رسول کا اور عشق مصطفیٰ کا عنوان ہے اس پہ تو عشش سے کچھ آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے تو کچھ لوگ قوالی گانے لگتے ہیں کچھ لوگ ناتیں پونے لگتے ہیں اب عشق کی کیفیات اور منزلیں مسئلہ جائز اور ناجائز اور اس کی حدود کا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں اس لئے میرے دوستو آنے والے دنوں میں اہن ممکن ہے کہ پھر ایک موقع آپ کو میسر آئے بڑی جدوجہد کے نتیجے میں منزل تک پہنوں ایک پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ایک پاکیزہ جدوجہد کے نتیجے ایک بابرکت جدوجہد کے نتیجے میں ایک رب سے تعلق یعنی تعلق باللہ کی آبیاری انفرادی اور اجتماعی دائروں کے اندر موجود ہو کہ لوگ جب اس جدوجہد کو کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو کہ ذکر کی مجلس ہے جس میں ہم شریف اپنے رب کے ساتھ تعلق کی مجلس ہے اس کے بڑھاوے کی مجلس ہے اپنی گناہوں کی معافی کی ایک مجلس ہے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں مارے گناہ جھڑ جائیں گے پتے کی طرح ان پتوں کی طرح جو خضا یا آفتہ درخت کے پتے ہوتے ہیں اس طریقے سے گناہ جڑیں گے اور یہ سب حدیث ہے نا یہ سب قرآن ہے آخر لہذا ذہنی طور پر اس کی تیاری کی ضرورت ہے اللہ کی مشیعت نے فیصلے کر رہے ہیں اس کے فیصلے ہی بابرکت اور حقیقی فیصلے ہوتے ہیں بندوں کی تو پہنچ اور رسائی بہت دور تک کیا بہت قریب تک بھی نہیں ہے ہمیں تو ٹھیک سے پتا بھی نہیں بڑی بسارت اور وسیرت والے بھی بہت دور کی بات کیا قریب کی قوڑی بھی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن اپنے دل کو یخصو کر کے رضا الہی کی منزل کی طرف اور اس رضا کے رضا الہی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اور آپ نے جو کش پکش کی ہے اس کی طرف مردے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اقول قول ہیذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومنین و آخر دعوانا ان الحمد